احمد میرے سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں آپ پر خالد خواجہ غالباً اس کا نام ہے اور کرنل امام کے قتل کا الزام لگا تو آپ نے کہا کہ کئی صحفیوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی ایک کردارکشی مہم میں برچڑ کے حصہ دیا کہ آپ ان صحفیوں کا نام لینا پسند کریں گے کہ آپ اس صحفی کا بھی نام لینا پسند کریں گے جس نے آپ کی حمایت میں بیان دیا دیکھیں یہ صرف خالد خواجہ والی بات ہے کرنل امام صاحب کی فیملی اس میں شامل نہیں ہے بلکہ کرنل امام کی جو فیملی ہے انہوں نے میری اخلاقی طور پر سپورٹ کی مدد کی ان کو تو ساری گیم کا پتا تھا نا گیم ٹھیک ہے گیم یہ تھی کہ اسلم بیگ صاحب کی کتاب پڑھیں آپ اقتدار کی مجبوریاں اسلم بیگ صاحب نے کرنل امام صاحب کو کہا کہ طالبان کی اور امریکہ کی بات کروائیں ٹھیک ہے بیچ میں آگئے خالد خواجہ صاحب اور ایک بیج میں جنرلسٹ کو لے آئے اور مجھے تو خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ جناب یہ جا رہے ہیں کب جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں تو انہوں نے جناب کرنل امام صاحب اور خالد خواجہ صاحب کرنل امام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ طالبان کے استاد تھے اور طالبان ان کی بہت عزت کرتے تھے بلکل کرتے تھے بلکل کرتے تھے وہ حیرات میں کانسلیٹ جنرل تھے جب تو بلکل طالبان ان کی عزت کرتے تھے لیکن جس طریقے سے جن لوگوں نے کنل امام کو قتل کیا تو اس سے یہ لگتا ہے کہ قتل کرنے والے جو ہیں ان کو نہ تو طالبان کی عزت کا خیال تھا اور نہ ہی ان کو کنل امام کی اہمیت کا احساس تھا اور وہ کسی جنڈے پہ تھے ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ جب واقعہ ہو گیا یہ دونوں ادھر گئے ان کو اغواہ کر لیا گیا ان کے ساتھ جو تیسرا جنرلس تھا ہی وازہ بریٹش نیشنل اس کو چھوڑ دیا اس کو چھوڑ دیا اور جو دو پاکستانی تھے ان کو انہوں نے قتل کر دیا آپ پر الزام کیوں لگا میرے پہ تو الزام اس کے بہت دنوں کے بعد لگا کیوں وائے حامد میر وہ ایسے کہ مجھے ایک اس زمانے میں پیپلز پارٹی کے منسٹر تھے انہوں نے بلا کے کہا کہ یار آپ مسنگ پرسنز کا ایشو بہت اٹھا رہے ہیں تو آپ باز آجیں آپ پہ انہوں نے کوئی کیس ڈال دینا ہے میں کہا میرے پہ کیا کیس ڈالیں گے کس سن کی بات ہے یہ دوزار دس کی بات ہے دوزار دس اور آپ کو ایک بلایا وزید نے پر کہا مسنگ پرسنز کا معاملہ مت اٹھاؤ اور انہوں نے کوئی کیس پر میں نے کوئی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر کھڑے ہوکے ایک پروگرام کیا تھا مسنگ پرسنز کی فیملیز کے ساتھ آمنہ مسعود جنجوہ تھی اور لوگ تھے تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کچھ کریں گے پھر مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے بلایا زرداری صاحب نے یہ آصف زرداری اور آپ لگتا کہ سارا دن یہی کام کرتے ہیں وہی جو آرٹیکل نہیں تھا جس کی وجہ سے آپ کی اور میری چھٹی ہوگی تھی تو اس وقت تک تو زرداری صاحب سمجھتے تھے کہ انہوں نے پھر میرے ساتھ ان کی انٹیمیسی بن گئی کونسپریسی کرنے کے لیے نہیں کہ جس طرح آپ کی بہت سے سیاستدانوں سے دوستی ہو جاتی ہے تو ہماری بھی ہو گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ذرا احتیاط کریں تو دو ایشوز ہیں ان کو اگر آپ اوائیڈ کریں تو پرابلم نہیں ہوگی میں نے کہا جی کونسا دو ایشوز ہیں انہوں نے کہا ایک مسنگ پرسنز اور ایک بلو جستان اچھا جن صحافیوں نے میرے خلاف پروگرام کیے بعد میں پھر انہوں نے میرے سے معذرت کر لی دوزار سترہ میں وہی جو دوزار ڈاس کا کیس ہے اس پر اسلامباد ہائی کورڈ کے ایک جج صاحب جو ہیں وہ میرے پر ایف آئی آر کروا دیتے ہیں کون جج صاحب جسٹس موسن اختر کیانی ٹھیک ہے کیوں دشمنی ذاتی ہوئی تمہاری مجھے نہیں پتا لیکن ایک جنرل کیانی تمہارا دوست ہے اور ایک جج کیانی تمہارے پر پرچہ کروا دیتا ہے اب اس میں انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ پرچہ درج ہوا تھانہ رمنا میں تھانہ رمنا جو ہے وہ دوزار ڈاس میں جب بکوہ ہوا شمالی وزیرستان میں تو تھانہ رمنا تھا ہی نہیں جب عمران خان پی ٹی آئی بنا رہے تھے تو آپ نے لکھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اس نئی جماعت کا چہرہ تو عمران خان ہوں گے لیکن ماسٹر مائن حمید گل ہوں گے لیکن ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ عمران خان نواز شریف اور حمید گل دونوں سے دور رہے ہیں ان دو متضاد بیانات سے میں کیا اخص کروں کیا پروجیکٹ عمران خان کا ماسٹر مائن حمید گل تھے یا نہیں حمید گل کو عمران خان نے اپنی پارٹی کے قریب نہیں آنے دیا اور اس کا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ لاہور میں محمد علی دورانی صاحب نے کسی جگہ پہ مجھے بلائیا یہ انیس سو چھینوے کے شروع کی بات یہ سارے ایسے لوگ آپ ہی کیوں بلاتے ہیں یہ کبھی بھئی میری عمران خان سے دوستی تھی اچھا ٹھیک ہے زیاد شاہد صاحب کی اس سے بڑی دوستی تھی عمران خان سے تو عمران خان جو ہے وہ میں اس کو کہتا تھا کہ تم نے پارٹی نہیں بنانی you are an undisputed hero اور reformer کا کردار دا کرو زیاد صاحب کہتے تھے کہ نہیں تم پارٹی بناو تو اب عمران خان جو ہے وہ ایک طرف مجھ سے بات کرتا ہے دوسری طرف زیاد صاحب سے بات کرتا ہے ایک دن اس نے مجھے محمد علی دورانی نے کہا جی کہ ہم اپنے گھر ایک میٹنگ کر رہے ہیں تو آپ ادھر آ جائیں میں ادھر گیا جب تو وہاں پہ عمران خان بھی تھے اور حمید گل بھی تھے اور بھی تین چار لوگ تھے اب وہاں پہ سارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی بنائیں یہ ہوگا وہ ہوگا میں اور ایک اور بندہ تھا اس نے ہم نے کہا کہ نہیں آپ کو پارٹی نہیں بنانی چاہیے آپ کو ریفارمر کا کردار دا کرنا چاہیے تو عمران خان نے کہا ہاں میں تم صحیح کہتے ہو میں خوش ہو گیا ہم ادھر سے اٹھے حمید گل صاحب بڑے ڈسپوائنٹڈ مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا حمید گل نے آپ سے کہا آپ نے اچھا نہیں کیا تو میں بڑا خوش اور محمد علی دورانی صاحب بھی مجھ سے کوئی نراز نراز خاصہ آپ نے مجھے گلے والے لگایا اور میں اپنے دفتر چلا گیا اور تین دن بعد عمران خان نے پارٹی علام اناؤنس کر دی تو آپ کو تین دن تک پتہ ہی لگا کہ کچھ کر رہے ہیں اب صحفی ہو اب بڑے باخبر صحفی سے میں جناب اس دوران سیریہ چلا گیا تھا ٹھیک ہے ورنہ آپ کو یہ بات بھی پتہ لگ جاتی کہ یہ پارٹی بنا رہے ہیں اچھا اب میں جب واپس آیا تو میں نے آگے عمران خان صاحب سے بقیدہ لڑائی کی میں نے کہا آپ پارٹی بنائیں یا آپ کی مرضی ہے میرے ساتھ آپ نے کیوں غلط بیانی کی کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کی میں نے جب تیرے سامنے بات کی تھی تو اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اگر پارٹی بنا لی تو پارٹی کا چیرمن حمید گل ہوگا اور میں یا تو وائس پریزیڈنٹ ہوں گا یا جنرل سیکرٹری ہوں گا میں نے وہاں پہ کہہ دیا میں نے پارٹی نہیں بنانی میں وہاں سے باہر نکلا حمید گل نے میرے سے کوئی بات نہیں کی معاملہ ختم ہوگا حمید گل صاحب کہیں چلے گئے تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا سنے نہیں ہوگا حمید گل صاحب سے جان چھوٹ گئی ہے آپ اپنی پارٹی اناؤنس کر دیں تو میں نے پارٹی اناؤنس کر دی اتنا غیر سجیدہ روئیہ ایک پارٹی کو اناؤنس کرنے کا دیکھیں اور وہ جو پارٹی جب اناؤنس ہوئی تھی تو وہ جو ساری عمران خان نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ ساری جو اس کی سپیچ ساری جو ہے وہ زیاہ صاحب جو ہیں زیاہ شاہد صاحب وہ انہوں نے تیار کی تھی اور پارٹی کا نام سجیسٹ کیا تھا حسن نصار صاحب اور آپ کے رول کیا تھا میرا رول تو یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ خان صاحب پولٹکس میں نہ آئیں اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ عمران خان نے ہسپتال بنایا اس کو ایک یونیورسٹی بنانی چاہیے اس کو پاکستان میں ریفارمر کا کردار ادا کرنا چاہیے حامد میر سے گفتگو آپ نے سنی یہ پروگرام کا پہلا حصہ تھا اس پروگرام کا دوسرا حصہ اگلے اطوار ضرور دیکھیں گا باتنزاد آپ کو ہم ویلکم بیک کہتے ہیں اور گفتگو کا سلطہ جو ہے حامد میر سے اس کو جائی رکھتے ہیں حامد آپ کہتے ہیں کہ ایک دن نواز شریف نے آپ کو نصر جوید کو اور زفر عباس کو ناشتے پر بلایا بلا اچھا ناشتہ تھا اور آپ سے کہا کہ آپ روزنامہ پاکستان کی ایڈیشپ چھوڑ دیں ان کی آفر کیا تھی اور وجہ کیا تھی اب آپ ایک بہت ہی ڈینجرس ایریے میں داخل ہو گئے ہیں میں نہیں ہو رہا یہ آپ کے حامد میر کی کہانی صفحہ فورٹی ون میں آپ نے جو فرمایا جو آپ نے کہا اس میں ایسے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں وہ اصل میں آج کل کی صورتحال میں یہ کہانی میرے لئے بڑے مسائل پیدا کرے گا لیکن میں احتیاط کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب دے بھئی دیکھیں نا یہ نواز شریف صاحب لندن کی جن پروپرٹیز کی وجہ سے ناہل ہوئے ان پروپرٹیز کے بارے میں میں نے انیس سو چھاندھوے میں میں نے ایک کولم لکھا اور ان کی یہ جو پروپرٹیز ہیں ان کی جو ڈاکومنٹس ہیں وہ میرے پاس تھے پھر میرے ساتھ ایک اور ڈاکومنٹ آپ کو پاس کیسے آگے ڈاکومنٹس اب یہ سب کچھ تو نہیں نہ میں آپ کو بتا سکتا تاریخ کا حصہ ہے نو تاریخ کا حصہ ہے تو ایک اور بھی ایک اور بھی گواہ ہے سعید کازی وہ میرے ساتھ اخبار کا اسسسٹنٹ ایڈیٹر تھا اس کو میں نے کہا تم فیچر کرو وہ اور میں ہم جو ہے وہ مختلف لوگوں کو ملے میں نے کولم لکھا اس نے پورا کلر پیج پہ فیچر چھاپا اصاف میں with نہیں ڈیلی پاکستان اچھا ٹھیک ہے with documents ٹھیک ہے with documents نواز شریف نے یہ کیوں کہا نواز شریف صاحب بڑے گسے میں تھے نواز شریف صاحب نے وہ جو ناشتے کی ٹیبل تھی اس میں مجھے کہا کہ آپ پاکستان اخبار سے استیفہ دیتے ہیں یہ آپ سے اکبر بھٹی نے لکھوایا میں نے کہا جی مجھ سے کوئی نہیں لکھوا سکتا میں نے اس پر انویسٹیگیشن کی ہے کہتے ہیں آپ اخبار چھوڑ دیں پاکستان چھوڑ دیں میں آپ کو نواز وقت کا ریزنٹ ایڈیٹر لگوا دیتا ہوں میں نے کہا آپ ایڈیٹروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ بقول آپ کے میں کبھی نہیں بھولوں گا نواز شریف نے ہمیں بھولایا اور پوچھا دھماکہ کروں یا نہ کروں مجید برمان شامی نے کہا نہ کرو مجید نظامین کا دھماکہ کر دو ورنہ تمہارا دھماکہ ہو جائے گا اب سوال یہ ہے کہ شامی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کہا انہوں نے مشروط طور پر حمایت کی تھی کہ آپ کر دیں دھماکہ اور سعودی عرب سے بات کر دیں کہ اگر چار سال کا پیٹرول ہمیں وہ دیتے ہیں بغیر کسی پیسے کے تو آپ کریں یہ حقیقت ہے جو میں نے اس وقت سنا تھا میں نے اسی وقت لکھ دیا تھا ٹھیک ہے اور جو مشروط انہوں نے ہو سکتا ہے بات کی ہو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود وہاں پہ چھے نہیں وہ کون آپ نے تو کوٹ کیا میں نے تھا مجود تھا بھائی آپ تو ان کو بھی کہہ رہے کہ وہ بھی مجود تھے اور انہوں نے اپوز کیا وہ کہتے ہیں کس نے کس نے شامی صاحب نے اپوز کیا ہاں وہ کہتے ہیں احسن نہیں ہے میں نے مشروط بات کی چلیں ان کی کیا یہ حقیقت ہے یہ مشروط نے دوہزار ساتھ میں ججوں کی بحالی کی تحریک سے میڈیا کی توجہ ہٹانے کے لیے لال مسجد کے معاملے میں میڈیا کو استعمال کیا بالکل صحیح بات ہے اس کا میں آئی ویٹنس ہوں اس لیے کہ مجھے لال مسجد کے اندر جب سیج ہوئی ہوئی تھی گھیرہ ڈالا ہوا تھا تو مجھے اجازو لکھ جو ہے اس نے وہ اس وقت منسٹر تھا مذہبی امور کا تو اس نے مجھے کہا یار یہ کوئی ایشو نہیں ہے یہ جو مسجد کے ساتھ کوئی پھڑا نہیں ہے تو یہ کس نے پھڑا پیدا کیا ہے تو یہ مسئلہ حل کرائیں میں نے کہا ہاں مسئلہ حل کرائیں تو میں اور اجازو لکھ بیک ڈور سے ایک راستہ تھا ہم اس راستے سے غازی عبد الرشید اور مولانا عبدالعزیز کے پاس چلے گئے ہم جب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوشش کرتے ہیں لیکن جب ہم نکل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ادھر جو ملی ٹینٹس ہیں مسجد کے اندر اندر ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو آپ کے ملی ٹینٹس ہیں آپ سے براد آپ کے نہیں میرے نہیں حکومت کے تو یہ تو گن پوائنٹ پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کی تو شفٹیں ہیں تو ہم جب باہر آ رہے تھے تو ایک رائیڈر جو ہے وہ باہر دروازے پہ کوئی خط دے گئے گیا اور ایک جو خادم تھا مولانا عبدالعزید صاحب کا وہ لے کے آیا تو جب وہ لیٹر کھولا گیا تو وہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے لال مسجد کو نوٹس دیا گیا تھا کہ آپ یہ جگہ خالی کریں اور منسٹر صاحب ساتھ کھڑیں اچھا ملہا اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا کو استعمال کیا گیا میڈیا کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ پرویز پھر جب یہ ساری سیچویشن کا مجھے پتا چل گیا اور پھر جو اس وقت سیکرٹری داخلہ تھے کمال شاہ صاحب انہوں نے مجھے پوری سیچویشن بتائی وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو ملیٹنٹس ہیں ادھر لال مسجد کے ان کو ہم نے پکڑا ہے اور ان سے اسلاح برامت کیا ہے پکڑ کے ہم نے ان کو تھانے میں بند کر دیا ہے ہمیں فون آتا ہے ایک ادارے کا ان کو چھوڑ دو ہم ان کو چھوڑتے ہیں وہ پھر جا کے لال مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اب جناب میں نے یہی بات آرمی ہاؤس میں دس صحافیوں کی موجودگی میں میں نے پرویز مشرف کو سنا دی کہ آپ ڈبل گیم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ وہ گسے میں آ گیا اس نے کہا کمال شاہ سے بات کرو کمال شاہ سے بات کرو تو جنرل حامد جعوید صاحب جو انہوں نے کمال شاہ سے بات کی کمال شاہ نے کنفرم کر دی میں نے کنفرم کر دی مشرف صاحب جاگ کی طرح بیٹھ گئے اور اس کے بعد پھر چودری شجاہد صاحب نے نیگوشیشن شروع کی نیگوشیشن کامیاب ہو گئی اس کے باوجود آپریشن ہو گئی آپ نے رکھا کہ مجھ سمیت بہت سے اعلی صحافت نے ججوں کی بحالی کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا رکھا تھا آمین صاحب جس تحریک کو آپ نے اپنی زندگی اور موت کا مستہ بنا رکھا تھا اس سے حاصل کیا ہوا کہا جاتا ہے یہ تو ایک جنرل کی دوسرے جنرل کے خلاف ایک جنگ تھی لیکن اس لائرز مومنٹ کے دوران آصف زرداری صاحب سے میری بڑی بیعث ہوتی تھی اور یہاں تک کہ وہ پریزیڈنٹ بھی بن گئے تو ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ ججوں کو بحال کریں ہم نے تو زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا وہ جو میں کہہ رہو نا اس طرح اس طرح کر کے میں بات کرتا تھا ان کے سامنے چھوڑوں گا نہیں یہ نہیں ہے آپ کہتے تھے تو وہ اب زرداری سا مجھے کہتے تھے اچھا یہ بندہ جو ہے افتخار چودری تیرہ ہیرو یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب پارٹی بنائے گا تو تو پارٹی میں شامل ہوگا میں نے کہا یہ میرا ہیرو بلکل پارٹی نہیں بنائے گا وہ رول آف لاؤ کی جنگ لڑ رہا ہے اس نے کہا اس کی پارٹی کا نام ہوگا جسٹس پارٹی جنگ نہیں تھی اس میں جنرل کیانی صاحب تھا جو کیانی ورسز مشرف نہیں کیانی ورسز نہیں تھا کیانی کے ساتھ پوری فوج تھی فوج جو ہے وہ مشرف سے تنگ آ چکی تھی یہ ایک ریپیٹیشن تھی ہسٹری نے ریپیٹ کیا تھا جس طرح یایہ خان نے فوج کی مدد سے عیوب خان کو ہٹایا اسی طرح جنرل کیانی نے فوج کی مدد سے مشرف کو اٹھایا جنرل کیانی سے آپ کے بڑے قریبی تلقات تھے یہ تلقات کب نے قریبی تلقات نہیں تھے وہ ایسے تھا کہ میری ایک دو دفاؤں سے ملاقات ہوئی تھی جب وہ کور کمانڈر راولپنڈی تھے تو مشرف صاحب پہ اٹیک ہوا تو اس کی انہوں نے انکوائری شروع کی انہوں نے جو بندے پکڑے ہوئے تھے میں نے یہ کولم لکھا کہ یہ بندے غلط پکڑے ہوئے ہیں آپ کو اصل آدمیوں کا علم تھا مجھے اصل آدمیوں کا علم نہیں تھا تو ان کے بارے میں آپ کیسے کہتے ہوئے غلط پکڑے ہوئے تھے اس لیے کہ ان کو میں جانتا تھا یہ ہر غلط آدمی کو آپ جانتے تھے دیکھیں نا اب میں نام لے لیتا ہوں وہ الیاس کشمیری جو ہے جس کو انہوں نے پکڑا تھا تو میں نے کولم لکھا ہو بھائی یہ وہی الیاس کشمیری ہے جس کو دو تین سال پہلے تک آپ کیش پرائز دیا کرتے تھے اس پر مجھے کیانی صاحب نے بلایا اور ان کا جو کیانی صاحب کا جو چیف آف سٹاف تھے وہ تھے برگیڈی آر کمر جوید باجبا صاحب ہم یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے اور آپ کی باتوں میں کافی ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو سنتے رہیں لیکن مجھے